دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دوہزار تیس میں آنے والی بڑی پین انڈیا فلموں کے بارے میں جہاں دوہزار بائس میں ہم نے کے جی اف شیپٹر ٹو ٹریپل آر اور کنتارا جیسی کئی بہترین پین انڈیا فلمیں دیکھی ہیں وہیں اب دوہزار تیس میں ان فلموں سے بھی زیادہ زبردست فلمیں آنے والی ہیں جن کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا انت تک ضرور دیکھئے گا اور ہمیں بتائیے گا کونسی فلم کا آپ کو انتظار ہے جو پچھ آپ کو ٹریپل آر مووی سے پین انڈیا سٹار بنے جونیر انٹی آر لیڈ رول میں دکھائی دیں گے باقی فلم کو ڈیریکٹ کر رہے ہیں کورٹالا سیوہ جنہوں نے اس کے پہلے جونیر انٹی آر کی جنتا گیرچ مووی کو بھی ڈیریکٹ کیا ہے وہیں اس فلم کی سوٹنگ بھی جلد سٹارٹ ہونے والی ہے جس کے بعد آپ کو یہ فلم دوہزار تیس تک سنما ہالس میں دیکھنے کو مل جائے گی اسی کے بعد نمبر دو پر ہے سوریا فورٹی ٹو جو کی ایک ہسٹوریکل ایکشن ڈراما فلم ہوگی جسے ڈیریکٹ کریں گے سیوہ باقی فلم کے لیڈ رول میں آپ کو سپرسٹار سوریا اور دیسا پٹانی دکھائی دیں گی وہیں اس فلم کی سوٹنگ بھی سٹارٹ کر دی گئی ہے جہاں پہ یہ دونوں کئی جگہ سپاٹ کیے گئے ہیں اور دوستو سوریا فورٹی ٹو مووی کو 9 ستمبر 2023 کو پین انڈیا لیویل پر لگ بھگ 10 بھاساؤں میں ریلیس کیا جائے نمبر تین پر ہے تھلاپتی 67 جو کی ایک گینگسٹر ایکشن فلم ہوگی وہیں فلم کے لیڈ رول میں آپ کو تھلاپتی وجہ ایک گینگسٹر کا رول پلے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے باقی تھلاپتی 67 کو ڈیریکٹ کر رہے ہیں لوکیش کنگ راج اور یہ ان کے لوکی یونیورس کی فلم ہوگی جس میں وہ ابھی تک کیتھی اور وکرم جیسی بلوک بسٹر فلمیں دے چکے ہیں اور اسی یونیورس میں وہ اگلی مووی لے کے آ رہے ہیں تھلاپتی 67 جس کی سوٹنگ کو 2023 میں سٹارٹ کر دیں گے جس کے بعد آپ کو تھلاپتی 67 مووی 2023 دسمبر تک تینما ہالز میں دیکھنے کو مل جائے گی نمبر چار پر اگلی پین انڈیا فلم ہونے والی ہے جوان جو کی ایک ایکشن ڈراما فلم ہوگی جس کے لیڈ رول میں آپ کو شارک خان ڈبل رول پلے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے وہیں شارک کے ڈبل رول کے ساتھ آپ کو فلم میں دیب کا پاتھکوڑ اور نین تارہ فیمیل لیڈ میں دکھائی دینے والی ہیں اور ان کے علاوہ آپ کو فلم میں وجہ سیتو پتی ایک ویلن کا کیریکٹر پلے کرتے ہوئے نظر آئیں گے باقی فلم کو ڈیریکٹ کر رہے ہیں اتلی کمار جو کی اس کے پہلے تھلاپتی ویجے کی بگل اور مارسل جیسی بلوک بسٹر فلم کو بھی ڈیریکٹ کر چکے ہیں جس کے بعد آپ کو جوان موووی میں تھلاپتی ویجے کا بھی کیمیو رول دیکھنے کو ملے گا اور جوان موووی کو پین انڈیا لیول پر دو جون دو آزار تیس کو لگ بھک سات بھاساؤں میں ریلیس کیا جائے گا نمبر پانچ پر ہے ساروک خان کی موسٹ اویٹڈ فلم پتھان جو کی وائیر ایف کے سپائی یونیورس کی ایک ایکشن تھریلر فلم ہوگی وہیں اس کے پہلے اس سپائی یونیورس میں سلمان خان کی ٹائگر اور رتک روشن کی وار جیسی فلمیں بھی آ چکی ہیں وہیں اب اس یونیورس کی اگلی فلم آ رہی ہے پتھان جس کے لیڈ رول میں آپ کو شاروک خان دیب کا پادکوڑ اور جون ابراہیم دکھائی دیں گے باقی سپائی یونیورس سے آپ کو اس فلم میں سلمان خان اور رتک روشن کا ایک کیمیو رول اور پوسٹ کریڈٹ سین بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے باقی اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے صدارت آنند نے جنہوں نے اس کے پہلے وار اور بینگ بینگ جیسی فلموں کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے اور اب پتھان مووی کو 25 جنوری 2023 کو پین انڈیا لیول پہ ریلیس کیا جائے گا نمبر 6 پر اگلی پین انڈیا فلم ہے انڈین 2 جو کی 1996 کی آئی کمال حسن کی فلم انڈین کا سیکول ہوگی وہیں فلم کوئی ڈائریکٹر اور رائٹر ہے اس سنکر جو کی اس کے پہلے انڈین اپرچیت اور 2.0 جیسی بلوک بسٹر فلموں کوئی بھی ڈائریکٹر اور رائٹر رہ چکے ہیں باقی فلم کے لیڈ رول میں اب کی بار آپ کو کمال حسن اور کاجہ لگروال کے ساتھ کئی اور سٹارس بھی دیکھنے کو ملیں گے دوستو انڈین 2 کی سوٹنگ 2020 میں ہی سٹارٹ ہو گئی تھی پر فلم کی رائٹس کی کچھ پرابلم ہوئی جس کی وجہ سے اس کی سوٹنگ کو روکنا پڑا پر اب اس کے رائٹس کی پرابلم کو سالو کر لیا گیا ہے اور اس کی سوٹنگ پھر سے سٹارٹ ہو چکی ہے جس کے بعد آپ کو یہ مووی 2023 تک سنما ہالز میں دیکھنے کو مل جائے گی نمبر ساتھ پر اگلی پین انڈیا فلم ہے سالار جو کی ایک ایکشن تریلر فلم ہوگی جس کے ڈیریکٹر اور رائٹر ہے پرشانت نیل جو کی اس کے پہلے کیجی اف چیپٹر ون اور چیپٹر ٹو جیسی بلوک بسٹر فلموں کے بھی ڈیریکٹر اور رائٹر رہ چکے ہیں اور ان کی سالار مووی کیجی اف یونیورس کا حصہ ہونے والی ہے مطلب کی سالار کی کہانی کیجی اف چیپٹر ون اور چیپٹر ٹو سے کنیکٹیڈ ہوگی باقی فلم کے لیڈ رول میں آپ کو پراباز، سرطی حشن اور جگہ پتی بابو ایک ویلن کا کیریکٹر پلے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور سالار مووی کو 28 ستمبر 2023 کو سنما ہالز میں ریلیس کیا جائے گا نمبر آٹھ پر ہے پسپا ٹو جو 2021 کی آئی بلوک بسٹر فلم پسپا کا سیکول ہوگی جس نے 170 کروڑ روپے کے بجٹ میں بننے کے بعد 400 کروڑ روپے کی کمائی کی تھی وہیں اب پسپا ٹو بھی آنے والی ہے جس کا بجٹ ہی 400 کروڑ روپے ہے تو آپ سمجھ ہی سکتے ہوں گے کہ اسے کس لیول پر بنایا جا رہا ہے باقی فلم کے لیڈ رول میں اور پسپا کے رول میں آپ کو اللو ارجن ہی دیکھنے کو ملیں گے اور اللو ارجن کے ساتھ فلم میں فہات فاصل اور رشمی کا مندانہ بھی دیکھنے کو ملنے ہی والی ہیں وہیں اس فلم کی سوٹنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے جس کے بعد آپ کو یہ مووی دسمبر 2023 تک کنفرم ہی سنما ہالز میں دیکھنے کو ملنے والی ہے دوستو اس کے علاوہ کئی اور بھی پین انڈیا فلمیں ہیں پر آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کو ان فلموں میں سے کس کا سب سے زیادہ انتظار ہے اور کونسی فلم بلوک بسٹر ثابت ہوگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے تب تک لے نمشکار دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو